السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسوی محرم الحرام کو خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو کی ناجائز و درست ہیں جیسے کی نوحہ کرنا مرسیہ پڑھنا سننا سنانا اور اسی طریقے سے ڈھول باجہ تاشے وغیرہ کرنا اور کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو جائز ہیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں چیزوں کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے یہ کہ نوحہ کرنا کیسا ہے تو نوحہ کرنا یہ بالکل ناجائز و درست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر اور نوحہ سننے والوں دونوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے اسی طریقے سے مرسیہ پڑھنے کو بھی اور مرسیہ سننے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے سننے ابن ماجہ کی روایت ہے صفحہ نمبر 115 پر یہ روایت موجود ہے نوحہ کرنا سننا سنانا یہ تمام کے تمام چیزیں حرام ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کہ ہمارے راستے پر چلنے والوں میں سے نہیں ہے جو رخصاروں کو پیٹے گریبان چاک کرے اور جاہلیت کے پکارنے کی طرح پکارے یعنی نوحہ کرے یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے حدیث نمبر 1297 ہے لہٰذا اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ نوحہ کرنا جائز نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نوحہ کرنا اور دھول باجے کو اپنے کاموں میں شمار کر لیں گے اور وہ ان چیزوں سے باز نہیں آئے گے لہٰذا ان حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ نوحہ کرنا دھول تاشے بجانا اور اسی طریقے سے مرسیہ پڑھنا سننا سنانا یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں مورم الحرام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ضرور کرنا چاہئے جیسے کی خصوصیت کے ساتھ دسویں مورم الحرام کو شربت پلانا کھچڑا بنانا اسی طریقے سے سبیل لگانا اور ایک تاریخ سے لے کر کے دس مورم الحرام تک جو ہم مجالسے امام غسین رضی اللہ عنہ منعقد کرتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں جائز اور درست ہیں اپنے گھروں میں فاتحہ کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے اس دن خصوصیت کے ساتھ حسنین کریمین اور امام غسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان شہدہ کے عصال سواب کے لئے اپنے گھروں میں انتظام کرنا یہ تمام چیزیں جائز ہیں لیکن جو جائز چیزیں ہیں انہیں کو کیا جائے تو یہ بہتر ہے جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے ہم تمامی لوگوں کو بچنا چاہیے ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ تازیہ کے لئے چندہ دینا کیسا ہے تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل برالیو رضی اللہ عنہ اپنے رسالے تازیہ داری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مروجہ تازیہ داری ناجائز و حرام ہے اور شریعت کا ایک اہم فیصلہ ہے کہ ناجائز کام کے لئے مدد کرنا یہ بھی ناجائز و درست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے تَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ کی نیکی اور بھلائی کے کاموں پر مدد کرو اور برائی اور بدی کے کاموں پر مدد نہ کرو لہٰذا اس آیت مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ جب تازیہ بنانا ناجائز و درست ہے تو پھر ایسے صورت میں تازیہ کے لئے چندہ دینا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے لیکن اس کے علاوہ اگر سبیل بنائی جائے محرم الحرام شریف کے مہینے میں لوگوں کو پانی پلانے کے لئے انتظام کیا جائے کھچڑا بنایا جائے یا اس طریقے سے علماء کرام کے بیانات کے لئے چندہ کیا جائے تو یہ تمام چیزوں میں چندہ دینا جائز ہے جو چیزیں حرام ہیں ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے اور جو چیزیں جائز ہیں انہیں آپ ضرور بھی ضرور کریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ